الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد جناب عزت ماب گورن پنجاب خالد مقبول صاحب اکابر علماء کرام اور خوضارہ جامعہ اشرفیہ میرے لئے یہ بڑی سعادت کا مقام ہے کہ آج اپنی مادر علمی کے ساٹھ سالہ تقریب اور ساٹھ سالہ اجلاس میں حاضری کا موقع میں رہا ہے اور ابھی ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نائب محتمی جامعہ اشرفیہ انہوں نے پاکستان میں علماء کی خدمات اور پاکستان کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے نہائیت مناسب اور دلکش نقشہ کھینچا اور جناب ڈاکٹر آرد صاحب نے پوری جامعہ اشرفیہ کی تاریخ بیان کر دی اور اس کے بعد مجھے کہا کہ میں بھی کچھ کہوں در مجل تھے کہ یارہ شرب مضام کر دن چون نوبت بماشد آتش بجام کر دن اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو اس سے کام عطا فرمائے تو مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکا تو ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا پرچم مسلم لیگ نے پاکستان کا نعرہ مسلم لیگ نے لگایا تو میں اس کی طرف ایک بات کہہ کر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی جمعہ داری ادا کر دی جب یہ عنوان اور یہ نعرہ ملک میں ہندوستان میں لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ابھی ابھی مولانا فضل رحیم صاحب نے وہ پورا لفظ کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس پاس ساری تحریک قائم ہوئی اور ہندوستان تقسیم ہو گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گرمی اور لا الہ الا اللہ سے محبت اور خلوص یہ کن لوگوں نے قائم رکھا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی گرمی اور تعلق اور ربط اور خلوص کن لوگوں نے قائم رکھا تھا جس پر مسلم لیگ نے تحریک پاکستان پیش کی اور کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کہہ کر پاکستان کے حق میں یہ نعرہ بلند کرنا ایک بہت بڑا مقام تھا لیکن ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گرمی اور حرات دلوں میں پورے ہندوستان میں کن لوگوں نے باقی رکھی تھی عزت ماب جناب گورنر صاحب وہ انہی لوگوں نے قائم رکھی تھی جس طرح کوئی آگ کے آگ میں یا خاک کے نیچے کوئی چنگاری موجود ہو اور اوپر خاک آ جائے وہ چنگاری نظر نہیں آ رہی اس کی چمک نظر نہیں آ رہی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے چنگاری ہے اور اوپر کوئی نشان نہیں اگر کوئی دانشوار آئے اور پنکھا چلا کر اسی چنگاری کو جو اندر تھی ایک شولے کی سور میں سامنے لے آئے اور یہ نتیجہ حابس ہو جو ہم نے تاریخ میں دیکھا تو اس کا انکار بھی کیا جا سکتا میں عرض کرتا ہوں کہ موسیم علیہ کو بے شک اس کا کرد جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگایا اور پاکستان وجود میں آیا لیکن اس حقیقت کو تاریخ بھلا نہیں سکتی کہ لا الہ الا اللہ سے خلوص محبت اور گرمی کن لوگوں نے باقی رکھی تھی علماء کا یہ کردار جب سے انگریز ہندوستان مرائے اس وقت سے حکومت کی یہ کوشش تھی کہ جب تک کوئی انگریزی مدرسے کا پراملی کے سارٹیفکیٹ اپنے پاس نہ رکھے اس کو تعلیم گیافتہ نہ کہا جائے اس کو انپاری کہا جائے تاکہ لوگ انگریزی نظام تعلیم کی طرف کسی طرح آ جائیں تو جن دنوں یہ تحریک جاری تھی اس وقت علماء کے سامنے دو ہی رسے تھے یا تو وہ دنیوی کشش میں وہ کاروبار کی طرف لٹک جائیں یا یہ کہ مسجدوں اور مدارس کی زندگی مساجد اور مدارس کی زندگی اگر انہیں مسجدوں میں جارو دے کر بھی اور مدارس میں جارو دے کر بھی اور قائدہ ابتدائی بغدادی قائدہ پڑھا کر بھی وہ نصیب ہو لیکن اللہ و رسول کا نام اور ان کی عظمت کا نشان باقی رکھا جائے اللہ تبارکو تعالی جللہ شاہنہوں نے یہ بن نکشہ دکھایا کہ وہ چنگاری جو علماء کرام نے دلوں میں باقی رکھی تھی اس پر جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پنکے کی حوادی گئی تو ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان بن گیا اللہ تبارکو تعالی اس کی عبرو کو اور اس کی عزت کو باقی رکھے اور اسے اس سے کام ہتا فرمائے ہم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ کررہ زمین پر سب سے پہلا انسان قوم تھا روح کررہ زمین پر صفحہ زمین پر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ خدا کا نام لینے والے اور خدا کا نام یاد دلانے والے تھے اللہ تعالی نے انہیں اپنی نیابت میں اپنی خلافتہ فرمائی تو سب سے پہلا انسان خدا کا نام لینے والا اور خدا کا نام یاد دلانے والا تھے تو یاد دکھو کہ جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک خدا کا نام اس طرح دلانے والے باقی رہیں گے اور آخری انسان جو روح زمین پر ہوگا وہ بھی خدا کا نام یاد کرانے والا اور نام لینے والا ہوگا اول کو آخر سے اور آخر کو اول سے ایک مناسبت ہوتی ہے تو جو قومیں اور جو بیرونی طاقتیں مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دبا لیں گے مسلمانوں کو دبا لیں گے اور مسلمان قوم کو ہم کمدور کریں گے تو میں یہ ارض کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے ابھی ابھی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب آپ کے سامنے مولانا روم کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ذکر قائم از قیام زاکرس از دوامے او دوامے زاکرس کہ اللہ تعالی نے جب ذکر کے بارے میں وعدہ فرمایا کہ اس ذکر کو ہم ہمیشہ رکھیں گے معلوم ہوا اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ ذاکر قائم رہے گا جب تک ذاکر قائم رہے گا اس وقت تک ذکر بھی قائم رہے گا ذکر قائم از قیام زاکرس از دوامے او دوامے زاکرس جب تک ذاکر کا دوام ہے یہ دنیا قائم ہے تو یاد رکھو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس صفحہ زمین پر اللہ کا ارادہ پورا ہو جو اس نے آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقے کے بارے میں کہا تھا انی جائل انفر ارد خلیفہ تو پھر اللہ کے نام کو اور پیغمبروں کے قام کو اس صفحہ زمین پر جب تک قائم رکھا جائے گا جب تک مستقم رکھا جائے گا اس وقت تک خیری خیر ہے حالات بدلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے ہو تو پھر انسان کا دل کمزور نہیں ہوتا ہم گبراتے نہیں وہ لوگ اور وہ قومیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دبا دیں گے تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں ہم اس زمین پر وہ قوم ہے وہ امت ہے جو آخر تک رہ گی اور حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخری پیغمبر ہوں تم آخری قوم ہو تم آخری قوم ہو اس کا معنی یہ کہ تم نے قیامت تک رہنا ہے تو اس طبقے کا وجود ایک لازوار ہے دنیا میں مختلف طبقے آتے رہے کافلے آتے رہے جاتے رہے لیکن لیکن یہ جو اللہ کا نام لینے والا طبقہ ہے یہ ہر صورت میں باقی رہے گا اور حضور بچارت دے چکے کہ لا یبکا لا ظاہر الارض بھئی تو مدرب ولا وبر لا از خلا اللہ بکر لے بہت الاسلام کوئی کچھا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کا کرمہ داخل کرے گا جب حضور یہ فرما چکے تو حضور کے اس مشن کی تکلیب تکمیل کا سامان اب آپ لوگ ہے جامعہ شرفیہ نے اپنی سار سالہ خدمات میں پورے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ کے تعلیموں کو داخل کر کے یہ آواز جو تھی وہ آگے پہنچا دی کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جلل شانو دین کو باقی رہے گا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جب تک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے گا اِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا ذِكَعَوَا اِنَّا نَحْنَا نَحْنَا اُس وقت تک ہم پورے یقین سے ہیں کہ اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بشرت ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں جو خدا رسول کی مرادات میں سے یہ میں نے اس مخصر وقت میں اس مخصر وقت میں میں نے چند باتیں کہہ دیں کیونکہ اس سے پہلے بہت کچھ کہا جا چکا اب اس دعا پر کہ یا الہی علم دین جامعہ اشرفیہ از معرف لامعہ یادگار مولوی مانوی مولوی اشرف علی تھانوی یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ نے خالد کی سن لی اب خالد مقبول کی بھی سنی وہ معلوم دینے لیں ملتا کرتا